اسلام علیکم فینڈ میں ہوں اسمان شرف اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس آئیڈیا سردو دوستو آج کی سیڈیو میں ہم بات کریں گے اس مشین کے بارے میں کہ یہ مشین کون سے ملک کی بنائی گئی ہے اور یہاں پہ کتنے سال چلنے کے بعد آتی ہے اور ایک گھنٹے میں یہ کتنے اکڑ کار لیتی ہے اور اس کو ایک اکڑ کارتے میں کتنے فیول کی ضرورت ہوتی ہے کتنے اکڑ کارنے کے بعد اس کا آئیل چینج کرنا پڑتا ہے ٹوٹل خرچہ ایک اکڑ پہ کتنے آ جاتا ہے اور اس سے پروفیٹ کتنی آ جاتی ہے ایک دن میں پروفیٹ کتنی آتی ہے اور پورے سیزن میں کتنی پروفیٹ آ جاتی ہے اور ڈرائیور حضرات کو کتنی ترخواہ دینی پڑتی ہے یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں کلیر کریں گے آپ سے کی جاتی ہے ریکویسٹ کے ویڈیو لازت تک دیکھیں اور چینل کو کریں سبسکرائب تاکہ نیک آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتے رہیں تو چلیے ابھی انٹرویو شروع کر السلام علیکم فیاض بھئی کیا حال ہے علاقہ بتا دیجئے گا یہ کون سا ہے یہ دامو کے درویش کے دس کا سیالکوٹ کا علاقہ ہے تحصیل دس کا زلہ سیالکوٹ صحیح آپ سے جاننا چاہیں گے اس چاول کٹنے والی مشین کے بارے میں کہ یہ کون سے ملک کی بنی ہوئی ہے یہ جپانی موڈل ہے جپانی موڈل ہے اے آر نبے اے آر نبے اس میں کتنے موڈل ہوتے ہیں اس میں چار پانچ موڈل ہیں یہ بڑا سائز ہے اے آر نبے اسے ایک اور بڑا ہے اے آر چھینمے اور چھوٹا ہے پچھتر اور اسے چھوٹا ہے دی ایم ایس پانچ سکونجا صحیح صحیح ماشاء اللہ آپ کو موڈل کی تو کافی انفرمیشن ہے بتائیے گا یہ سب سے جو بڑا موڈل ہے یہ کتنے میں آ جاتا ہے یہ سب سے بڑا موڈل اس وقت پاکستان میں کرنسی کے لحاظ ہے پاکستانی کرنسی میں تیس تیس بتیس لاکر ہی کنڈیشن ملے گا کتنے سال چلا ہوا ہوتا ہے یہ تین سال پچھلے چلاتا ہے جپان میں تین چار سال بعد آتا ہے پاکستان میں اس سے پہلے کی نہیں آتی ہے صحیح اس کو رپیر کرتے ہیں اور چلتی ہے اس کو ہم نئے ہی کہتے ہیں صحیح اس کا بڑا موڈل ہے یہ ہماری چلے رہی ہے یہ تقریباً یہ چارسلر انجن ہے اور یہ پینٹ سترہ سپاور کا ہے اور جو چھوٹی والی ہوگی اس کا تین ہوگا اس کا چھوٹا ہوگا تین سال تو یہ جپان میں چلاتی ہے پاکستان میں آ کے کتنے سال مزید چل لیتی ہے پاکستان میں چلانے والے جو اچھے کاریگر ہیں جو اچھے ان کو چلا سکتے ہیں جس کی سنبھال کے چلا سکتے ہیں وہ چار پاکستان چلا لیتے ہیں اور جو نہیں چھوٹا نکتاست کرتے ہیں وہ تین سال میں سکینڈ کر دیتے ہیں تین سال ایزیلی چل جاتی ہے تین سال بعد بھی یہ سات آٹھ لاک کی سکرپ میں سے جلے سکتے ہیں صحیح اگر یہ نہ نہ چلے تب بھی آٹھ لاک آٹھ لاک کی تب بھی چلنے کا قابل نہ ملے تب بھی آٹھ لاک صحیح اچھے یہ بتائیے گا یہ سب سے بڑا موڈل وہ تو آپ نے بتا دیا یہ تقریباً تیس لاکھ کا مل جاتا ہے اور جو سب سے چھوٹا موڈل جو ہے وہ کون سا ہے اور اس کی پرائز کیا ہے یہ نا ایک بلکل ہی چھوٹا ہے اس کا ہم تین ٹا پی کہتے ہیں اور وہ صرف آٹھ لاکھ میں مل جاتا ہے صحیح تھوڑا سا بہتر ہے جو چار ٹا پی والا ہے وہ ہماری زمین میں کارگرس سہی رہتا ہے تین ٹا پی والا ہے وہ یہ جو پیچھے ہیں پرالی والے کیوں اس کی یہ بہت خراب ہوتا ہے اس کی بہت لائنیں لگتی ہیں بہت زیادہ صحیح تو یہ جو ہے یہ بڑا بڑا اس لئے بہتر کرتا ہے کہ اس کی پرالی جو ہے نا وہ باری مقدار میں ہوتی ہے صحیح اٹھٹھی کرنے ہی سان ہوتی ہے کلوزنگ کرنے ہی اس کے بعد دیکھیں نا سامنے میں جولہ باندھ رہا لگائے نا کیا ہماریتر صحیح صحیح اس کا یہ کام کرنا سان ہے صحیح ہاں باندھنی یعنی آسان ہے ہاں باندھنی سان ہے اس کو لے جانے جب یہ بہت پتلی پتلی ہوگی نا یہ ہمارے میں بکھر جائے گی صحیح یعنی چھوٹے اور بڑے میں فرق مین جہی ہے کہ وہ بریک لائن لگا دیتا ہے اس کو اکٹھا گئے نہ مشکل ہو جاتا ہے اور یہ بڑا جائے لائن بھاری لگاتا ہے اچھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں لے بھی آئے مشین اس کے درمیان میں مختلف مارڈل ہیں کسی بھی مارڈل کی اب یہ جو بڑا مارڈل ہے سب سے یہ سیزن میں کتنے اکڑ جو ہے وہ کار لیتا ہے یا نہیں بلکہ سیزن تو زیادہ لمبا ہو جائے گا اگر ہم بات کریں کہ ایک اکڑ کتنی دیر میں کار لیتا ہے تو بتائیے کہ کتنی دیر میں کار سکتا ہے یہ تقریباً ایک گھنٹے میں ایک گھنٹے سے پہلے سے ہی چاہتی دیتے ہیں ایک اکڑ میں ایک اکڑ کا خوبی تمام ہے دیکھیں آپ کے سامنے ہو گیا صحیح ابھی آپ کو کتنی دیر میں دیکھیں یہ ہادہ اکڑ کر رہا ہے صحیح یہ جو اس کا کنٹینر ہے نا اتارنے والا یہ اکڑ میں صرف دو ہوتے ہیں صحیح اس میں بیس بائیس مند آنے آ جاتے ہیں اس کے اندر اتنا بیس مند سٹور ہو جاتا ہے یہ کھلا ہو گیا آپ دیکھیں نا صحیح اب یہ اپن ہو گیا اب یہ دانے نکل جائیں گے پھر یہ اندر ہو جائے گا باند ہو جائے گا صحیح اچھا فیاس بھی یہ بتائیے گا کہ ایک اکڑ کو کارتے وقت یہ کتنا فیول استعمال ہو جاتے اس میں اس کا فیول نا اس کی چلنے کے حساب سے ہوتا ہے اگر صحیح فیل مل جائے کھڑی فیل مل جائے کھڑی فیل مل جائے کھڑی داس لیٹر میں ایک اکڑ جو ہے اس کو دخو بھی حال کر لیتی ہے دکھو بھی حال کر لیتی ہے اگر اگر نیچے جگہ اگر نام زیادہ ہو تو تو ثوڑا سا پاور اس کی زیادہ سرف ہو جاتا ہے پھر ایک دو لیٹر زیادہ ہو جاتا ہے 12 لٹر تک پہنچ جاتا ہے ڈیزل یا پٹرول ڈیزل یا پٹرول ڈیزل ہی زیادہ تر ہیں اسے کے لابے یہ بتائیے گا یہ جو موبلیل چینج کرنا ہوتا ہے یہ کتنے عرصے کے بعد چینج کرنا پڑتا ہے یہ اگر صحیح سلامت کیا ہے تو ہم یہ پانچ دن بعد پانچ دن بعد کرنا پڑتا ہے یعنی اکڑ کے حساب سے اگر یہ ایکڑ سے پچاس ہوجود ہم نے اس کو چینج کرنا ہے پچاس اکڑ کے بعد کتنے لیٹر ہوتا ہے یہ موبلیل آٹھ لیٹر بڑی مشین میں بارہ چھوٹی میں آٹھ چھوٹی میں آٹھ اور بڑی میں بارہ لیٹر اچھے یہ بتائیے گا اب سیزن کی اگر بات کر لی جائے کہ سیزن اگر ایک لگانا ہے تو اس کے لیے جو ڈرائیور حضرات کتنے ساتھ ہونے چاہیے ڈرائیور حضرات زیادہ تر دو لوگ ہوتے ہیں اور تیسرا آدمی جو مالک ہے وہ خود ہوتا ہے صحیح تو ڈرائیور کی تنخہہ کس لیہا سے ہوتی ہے مہانہ ہوتی ہے یہ سیزنل ہوتی ہے یعظہ تر یہ سیزن کے کام ہوتا ہے اور سیزن کے حساب سے تنخہہ ہوتی ہے تنخہہ اس کی دو لاکھ تک تو ڈرائیور ہوتی ہے جو ہیلپر ہوتا ہے وہ تھوڑا کام ہوتا ہے وہ لاکھ میں ملے جائیے صرف لہ produce ہے آپ کے درائیور کی حصیت کے ساتھ سے وہ کیسے ہیلپر ہوتا ہے وہ بھی مشین چلا ہوتا ہے یا گھر نہیں چلانے میں تو آپ بھی چلا سکتے ہیں میں بھی چلا سکتے ہیں اچھا یہ بتائیے گا سیزن جو چلانا ہوتا ہے ڈرائیور نے پہلے سے بتایا جاتا ہے کہ پہلے اس کی آکے ریپیرنگ بغیرہ بھی کرنی ہوتی ہے وہ سب کچھ اسی کے ہوتا ہے کتنے دن میں ریپیرنگ کو یہ دس پندرہ دن میں ریپیرنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ تین ماہ شروع ہوتے ہیں اس کے بعد یہ جب سیزن چل جائے جو ہی آپ کی جہاں بھی فصل پاک جائے یہ اس کا شروع صحیح اچھا یہ بتائیے گا کون کون سی علاقے میں یہ زیادہ تر چلتی ہے پاکستان میں یہ پاکستان میں ہر جگہ پہ اب تو صحیح والو کارا تک یہ چلتی ہے ساری جگہ جب میچن آباد لہاور میں بیدیاں سارے جہاں جہاں پہ چاول کی فصل ہے وہاں پہ یہ چلتی ہے یہ جو ڈسکا والے حضرات ہیں ان کا سیزن کب سے شروع ہو جاتا ہے کون سے مہینے سے ڈسکا والے حضرات ہیں ان کا ستمبر میں شروع ہو جاتا ہے ہاف ستمبر میں ہاف ستمبر میں یہاں سے کٹائی شروع کرتے ہیں اس کے بعد تھوڑا وقفہ آ جاتا ہے کیونکہ سوپر لیٹ پکتی ہے اس کے بعد کون سے علاقوں کی طرف رجان ہوتا ہے اگلے علاقے میں چل جاتے ہیں سائی والو کارا یہ پنڈی پٹیاں آگے جنگ والے علاقے جو ہیں وہ ہم سے کائنات جو ہے نا وہ ہماری سوپر فین ہیرو کے بعد آتی ہے اور کائنات کٹ کے پھر ہی پر واپس آتا ہے تو وہاں سے کٹائی کرنے کے بعد سوپر وگرہ یہاں پہ آکے کٹے ہیں اچھے یہ بتائیے گا کہ ایک دن میں کتنے اکڑ امومن کٹ جاتے ہیں امومن اگر خدا خیر رکھے تو یہ دس اکڑ جو ہے بہت سانی کلیر ہو جاتے ہیں یہ بڑی مشین سے دس اکڑ اور چھوٹی مشین جو ہے چھوٹی سے وہ سات ہو جاتے ہیں سات اکڑ کر لیتی ہے کون سی مشین کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے بڑی مشین کو یا چھوٹی کو یہ بڑی مشین کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے اس کے دو تین فوائد ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کون کون سے فوائد ہیں بڑی مشین کے فوائد یہ جو اس کا پرالی والا ستھر ہے جو پرالی گرتی ہے کٹھی گرتی ہے زیادہ گرتی ہے اور دوسرا اس کا ڈرم بڑا ہوتا ہے اس میں لمبے کا دوالی فسل وہ بہت سانی آ جاتی ہے آپ نے بتایا کہ دن میں تقریباً یہ دس اکڑ کار لیتی ہے تو اس لحاظ سے تو تقریباً سات ہزار بھی اکڑ کار لے تو یہ ستر ہزار پیہ تقریباً ایک دن کا بن جاتا ہے تیس دن پر اگر جائے تو یہ تو تقریباً ایک کس لاکھ رپے بنتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ تیس دن ایک سیزن میں چل جاتی ہے یہ روٹین سے تیس سیزن تیس دن سے زیادہ چلتی ہے صرف یہ آتا ہے کہ ہر دن ہی تو نہیں کام کا ہوتا ہے یعنی تین ماہ ویسے سیزن ہے تین ماہ میں یہ پانچ سو ٹارگٹ ہوتا ہے اور انشاءاللہ پانچ سو ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں پانچ سو اکڑ کا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ اچیو کرتے ہیں پانچ سی پرسنٹ کرتے ہیں کچھ فنی خراب بھی آگئی یا موسم خراب بھی آگئی یا کسی آدمی کے پاس فیلڈ نہ ہو لیشن نہ ہو تو تب وہ رہ جاتے ہیں اگر سو مارا پورا ہوگا تو پانچ سو تکو صحیح پانچ سو کو اگر ملٹیپلائی کریں سات ہزار سے تو یہ تقریباً کتنا بان جاتا ہے پینٹیس لاکھ بانتا ہے جن میں سے آپ نے بتایا کہ تین لاکھ روپیہ تو ڈریور حضرات کے گیا اور ان کے خرچہ روٹی پانی وغیرہ وہ کتنا خرچہ جاتا ہے وہ اپنے حساب سے آپ پانچ سو ڈیلی کا سمجھ لیں گے تقریباً لاکھ روپیہ تو سیزن میں آئی جاتا ہوگا تو یعنی چار لاکھ روپیہ یہ خرچہ گیا اس کے علاوہ یہ جو ٹرالا ہے جس کے اوپر یہ مشین لاد کے لائی جاتی ہے یہ بھی ساتھ ہونا ضروری ہے یہ بھی ساتھ ہونا یہ سڑک پکی سڑک پر یہ نہیں چل سکتی ہاں جی تو یہ ٹرالے کے ذریعے ہی کموارڈ ہوگی ہم نے انس کو کنونس کرنا ہے تو یہ ٹرالے پہ جائے گی تو سیزن کے لیے اگر یہ ٹرالا اور ٹریکٹر رینٹ پہ لینا ہو تو کیا مل جاتا ہے ازیلی جس کے پاس ہوگا میں مل جائے گا یہ ٹریکٹر تو مل جاتا ہے بہت آنی ہے اور ٹرالا اگر کسی کے پاس ہو تو بھی مل جاتا ہے اچھا نہیں تو بنوالے اتنا مہنگا نہیں آئی ہے یہ کتنے میں بان جاتا ہے ڈیڑھ لاکھ روپے میں بن جاتا ہے ڈیڑھ لاکھ روپے میں یہ ٹرالا بان جاتا ہے یعنی ٹرالا یہ ہلکے بزن کا یہ چھوٹے چھوٹے ٹائز ہیں اس کے مزدے والے صحیح یہ کوئی کمانی نہیں ہے اس کو یعنی ٹرالا اپنا بنوالی ہے جائے اور ٹریکٹر چاہے تو رینڈ پہ رینڈ پہ کتنے کا مل جاتا ہے سیزن کے لیے یہ بہت ہلکا ٹریکٹر ہے یہ ستر ہزار کا ستر ہزار تین ماہ کا سیزن اور جو اچھے والا وہ ایک لاکھ روپے تھا اچھے والا لاکھ روپے تھا یعنی پانچ لاکھ روپے تھا تقریبا یہی خرچہ چلا گیا تو اس کے علاوہ اور خرچے کیا کیا ہوتے ہیں اس میں اس کی ڈیزل ہے اس کا روپے ہی ہے موبلیل ہے صحیح کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ویسے تو تیس دن کے یہ پانچ سو اکڑ جو بتا رہے ہیں تقریباً پین تیس لاکھ روپے تھا لیکن سارے خرچے نکال لکھوں کے عمومل سیزن کتنے کا بات جاتا ہے عمومل سیزن یہ جو بڑی مشین ہے یہ بیس لاکھ کا لگائی گی لگائی گی اور چھوٹی مشین کتنے کا لگائی گی چھوٹی جو ہے نا وہ دس لاکھ سے اوپر جائے گی باران چلی جائے تیرہ چلی جائے یہ دس مین کہ ایک سیزن میں یہ پیسے پورے کر لیتے ہیں یہ آپ کی قیمت ایک سیزن میں پوری کر جاتی ہے صحیح کیا مشورات دینا چاہیں گے کہ یہ مشین لینی چاہیے یا کہ نہیں دیکھیں اگر جس کے پاس بھی یہ فیلڈ ہے جس کا کام ہے جس کا کام اسی کو سا جو یہ کر سکتا ہے تو جی فرینڈز اگر آپ یہ مشین حاصل کرنا چاہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں نمبر دیا گیا ہوگا اس پہ کال کر کے آپ یہ مشین حاصل کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں چینل کو کریں سبسکرائب تاکہ نیکٹ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں جزاک اللہ السلام علیکم